ڈینگی وائرس ہر سال مارچ سے مائی اور ستمبر سے اکتوبر تک لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے ڈیجی ہیلتھ لاہور ڈاکٹر محمد اسلم چودری کا کہنا ہے کہ سال کے چھے ماہ میں جب درجہ حرارت آٹھ ڈگری سنٹی گریڈ سے اٹھائیس ڈگری سنٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے تو یہ درجہ حرارت اس مچھر کی افضائش کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے اور جون جو گرمی یا سردی بڑھتی ہے تو یہ مچھر مر جاتا ہے انہوں نے حفاظتی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ڈینگی بخار کی علامات ہیں کہ اس میں جسم سخت درد کرتا ہے خاص طور پر آنکھوں کے پیچھے درد ہوتی ہے زیادہ اور جسم پر سرخ رنگ کے دبے پڑ جاتے ہیں تھوڑے سے مریضوں میں جب مریض سیریس ہو تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس میں ناک سے یا مو سے یا پخانے میں یا الٹی کے ساتھ خون آ جائے ایسی صورت میں فوراں ہسپتال داخل ہو جانا چاہیے اس سلسلے میں میو ہسپتال لاہور کے ایم میس ڈاکٹر زاہد پرویز کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ہسپتال میں یکم مارچ سے ڈینگی کے علاج کے لیے بیس کمروں کا وارڈ بنا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اتفاقی بات ہے کہ ڈینگی وائرس نے اس سیزن میں اپنا پہلا نشانہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالش کی فائنل ائر کی طالبہ کو بنایا ہے اس لیے ہم سب کو احتیاط کرنا ہوگی یہاں پہ ایمرجنسی میں دو ہزار سے ڈائی ہزار مریض روزانہ آتے ہیں اور بہت سے مریض بخار میں مبتلا ہو کے آتے ہیں جو مریض بخار میں مبتلا ہو کے آتے ہیں ہم ان کا ڈینگی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر وہ پوزیٹیو نکلے تو پھر ہم کنفرمیشن کے لیے الائزہ ٹیسٹ اور آئی جی آئی جی ایم بھی کرتے ہیں اور اس میں اگر مریض کا ڈینگی پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ڈینگی کا تمام علاج اور سہولیت موجود ہیں ڈینگی وائرس کا پہلا شکار بننے والی مریم زیب چند روز پہلے ہی اسلام آباد سے لاہور پہنچی تھی ڈاکٹرز کے مطابق انہیں شدید بخار ہوا اور جسم پر نشانات پڑ گئے جب ان کا ڈینگی ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پوزیٹیو نکلا انہوں نے واضح کیا کہ مریم زیب کی حالت تشویشناک ہے ماہری نے صحت کا کہنا ہے کہ عوام کو اس بیماری سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے لیکن خوف و حراس میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کسی کو بخار ہو اور جسم میں شدید درد ہو تو فوراں قریبی ہسپتال سے ڈینگی ٹیسٹ کرائیں کیمرمن شہباز مغل کے ساتھ فارینہ سادیا وقت نیوز لاہور